برحمت اللہ وبرکاتہ ممبی شہر کی کاروزاری ہے تین چلے کی کل جماعتیں کی تعداد روزشتہ ایک نکلی تھی اس مرتبہ دو نکلی ہیں چلے کی کل جماعت کی تعداد انچانیس تھی پسلی مرتبہ اس طرف اس وقت جو ہے اٹھارہ گئی ہے اس میں دیگر صوبوں میں ستہ جوادے گئی ہیں وہ صوبے جو رخ جو ہے ہم کو ہمارے حضرات دیتے ہیں ان رخوں پہ ساری جماعت جاتی ہے عموان فکر یہ ہوتی ہے کہ سارے رخوں کو کور کر لیا جائے اور الحمدللہ عام طور پیسہ ہوا ہے کہ تقریباً اسی فیصد جو ہے وہ رخوں پہ ہی جاتی ہے ہماری جماعتیں کچھ ایسی جماعتیں ہوتی ہیں جو کمزور ہوتی ہے جس کو جو ہے اطراف میں دیانا پڑتا ہے تو اس سے تباہر سوٹ کی ترتیب بنتی ہے چار ماہ کی بیڑیوی جماعت مرتبہ گئے ایک جماعت اس وقت بھی نکلی ہے کرگستان کے لئے اور ایک جماعت کے ہم قوائف ساتھ میں لے کے بھی آئے ہیں ماہ مصرات دو بہا بیرون کی کوئی جماعت نہیں گئی ماہ مصرات چھنے کی جماعتوں کی تعداد ایک پشنے مرتبہ گئی تھی ایک اس مرتبہ بھی ایک ہی نکلی ہے جو بنگال گئی تھی ماہ مصرات عشرے کی جماعتوں کی تعداد ایک پشنے مرتبہ گئی تھی ایک اس وقت بھی ایک ہی گئی ہے ماں مسئلہ سیروزہ جماعتوں کی تعداد پیشنے مطبع نو تھی اس مطبع حملہ بائیس جماعتیں بنی اور سیروزہ کی جماعتیں مہانیاں اوسط جو ہے پیشنے مطبع پچھتر تھی اس وقت چھا سٹھ ہے سکسٹی سکس ہے چلنے کے اتبار سے ہماری شہر میں جو ترتیبے وہ یہ ہے کہ ہر تین مہینے میں جو ہے ہم اپنے ساتھیوں کو جھوڑتے ہیں یا ہم اپنے ساتھیوں کے بس جاتے ہیں یعنی چار پنچکوزے ہیں چار پنچکوزوں میں ہمارا جانا ہوتا ہے بیس بائیس ساتھی ہمارے سمیرہ ساتھی جو ہے وہ جماعت بن کے ان پنچکوزوں میں جاتے ہیں اور صبح سے لے کر رات تک کی جو ہے محنت ہوتی ہے رات کو پہنچ جاتے ہیں وہ فجر کے بعد سے جو ہے مسجد شروع ہوتی ہے جس میں پوری کارگزاری ہوتی ہے خلقوں کے اتبار سے چھے دن کا سفر ہوتا ہے یہ جس میں دو دن ہوں شہر میں دیتے ہیں دو دن مدنی پنچکوزے میں دیتے ہیں ایک دن جو ہے یہ ہمارے کھولا پنچکوزے میں ہوتا ہے اور ایک دن بعد پنچکوزے میں ہوتا ہے جہاں پہ ساتھی سب جماع ہوتے ہیں فجر کے بعد سے مدنی شروع ہو جاتی ہے اور رات تک کے مختلف مدنی سے ہوتی ہے جس میں ساری چیزیں ملاقاتوں کے ترتیبی بنتی ہیں اور سارے باتیں سامنے آتی ہیں ان کے ازائیم بھی کیا جاتے ہیں ازائیم کے دوارے سے ان کی محنت بھی دیا تھی ہوں یہ ہماری ترتیب ہے اور تین مہینے بعد جو ہے ان کو جو ہے ہم مدنی ملکس پر جھوڑتے ہیں پوری مذہبہ جماعت کو جیسے ابھی اس وقت جو ہے یہ تین سپٹمبر کو ہم نے تکیا ہے کہ ہماری پوری مذہبہ جماعت کے ساتھ ہی وقت لگائے ہوئے ساتھ ہی جو کسی ویسے جھوڑنے ہی رہے ہیں ان کو بھی ان کے پیشے بھی محنت کر کے ان کو جھوڑنے کے دوبارے سے تین سپٹمبر کو ہم نے جھوڑا ہے اس کے علاوہ ہمارے ہاں جو ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہمارا اس ملکی مشورے کے بعد ہمارا شہر کا مشورہ ہوتا ہے ہر اتوار کو جس میں تقریباً دیل سو سے دو سو ساتھی الحمدللہ جھوڑ جاتے ہیں صبح اتوار کو صبح فجر بعد ساتھی ماشاءاللہ آ جاتے ہیں اور یہ ساری باتیں جو یعنی ملکی مشورے میں ہوتی ہیں کالوزانی کے اتوار سے ان کے سامنے پیش بتائی دی آتی ہے تقاضے بھی سامنے دی جاتے ہیں اور پھر یہی پھر ترتیب ہوتی ہے کہ بھئی یہ اپنے پنچکوزوں کے اتوار سے جڑتے ہیں ساتھی کئی پہ جمعرات کا ہے کئی پہ سنیچر ہے تو یہ اپنے پنچکوزوں میں جو ہے وہ جو تقاضے شہر کے تقاضے سے ملتے ہیں شہر کے مشورے سے ملتے ہیں وہ اپنے پنچکوزوں میں داتے ہیں پھر حلقے بنے ہوئے ہمارے ہاتھ جس میں ہر حلقے میں بارہ بندرہ مسجدیں ہوتی ہیں یہ حلقے والے چھوڑتے ہیں ہر ہفتے ایک مرتبہ کوئی منگل کو چھوڑتا ہے کوئی بدھ کو چھوڑتا ہے کوئی جمعرات کو چھوڑتا ہے کوئی جمعہ کو چھوڑتا ہے ان کی سہولت کے تبار سے عام طور پر جیسے ہم ہمارے حلقے میں جو ہے منگل کے دن عشاء کے بعد ہم جھوڑتے ہیں تیرا مسجد اور کہاں کا ہے اور پھر اسے شہر والے جو ہے یہ جمعرات کو ہی جھوڑ لیتے ہیں ان کے مابی جو حلقے ہیں وہ بھی منگل کو جھوڑتے ہیں بدھ کو بھی جھوڑتے ہیں تو یہ تفتیب ہیں ہماری کے بھئی نیچے کے سطح تک ایسے تقاضی جو ہمارے بڑوں کے طرف سے آتے ہیں وہ کیسے تقاضی نیچے کے سطح تک پہنچ جائے اور محنت کی اچھی ایک شکل قائم ہو جائے تو الحمدللہ ابھی اس وقت جو ہے چونکہ یہ اس وقت کی جو کاربزاری ہے یہ تھوڑی سی کمزور لگ رہی ہے مگر عام طور پر چونکہ بمبی شہر ہے یہ جو مہینے ہیں اسے مہین سے لے کے اب تک کے چونکہ اس میں چھوٹیاں بھی ہوتی ہیں سکول کے ایڈمیشن کے سارے مسائل ہوتے ہیں کالیجز کی ریزلٹس آتے ہیں ساری ہوتے ہیں سوٹوری سے کمزوری رہتی ہے عام طور پر ایسا ہے کہ ہمارے آش بمبی شہر کے دور سے محنت یعنی جو نکلنا جو شروع ہوتا ہے خروج جو ہوتا ہے وہ اب سے شروع ہوتا ہے یعنی سپٹمبر سے شروع ہوگا اور الحمدللہ ابھی اس وقت جو ازائن کے ساتھیوں نے کہ تقریباً بارہ جماعتیں جو ہے چار مینی کی ہیں آئندہ مارش تک کے آئندہ فروری تک کے رمضان سے پہلے پہلے اور پھر ایسا دوار سے ایسا رہا ہے ہر سال کے اسی زمانے میں ہمارے ہاں سے تیس سے پہتیس زمادہ چلے کی نکلتی ہے یہ عام طور پر یہ ترتیب چل رہی ہے کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں بھی درمیان میں بھی کچھ یعنی فکریں ہو تو الحمدلہ پھر بھی کاموں میں تو آ رہا ہے کچھ نہ کچھ محنت ہو رہی ہے طبقات والی محنت بھی ہو رہی ہے الحمدلہ ہمارے ہاں سٹورنٹس کی مدد یعنی اسٹرائی طریبہ کی ہوئی ہی نہیں جوڑ رہے بلکہ ہم پڑے لکھے ہیں باپ کو جوڑتے ہیں پڑے لکھے سے ہمارے ہی وہ ہے جو اس وقت جو پڑھ لکھے جو ہے نکل چکے ہیں نوکری کر رہے ہیں تو جیسے آرکینٹیکس ہیں انجینئرز ہیں آکاؤنٹنٹس ہیں یہ سالوں کو جو ہے جوڑتے ہیں ہلکے وائز جوڑتے ہیں کچھ ایسے ہی لگا ہے جہاں پہ مزید بھائی جوڑنے میں بھی کابوں میں آتا ہے تو وہاں پہ بھی جوڑتے ہیں اب یہ مستقل سلسلہ چلا ہے کہ جیسے ہمارے بڑوں کی طرف سے بات آتی ہے کہ بھئی ان کو کالجے شروع ہونے سے پہلے جو ہے ان کے سامنے بات آ جائے کچھ کہ کالج میں جا کے کرنا کیا ہے محنت کی کیا کرتیب ہو کہ بھئی روزانہ کے دوبارے سے کیسے جوڑیں زہر کے وقت عام طرف میں جب کھانے کیا وقت ملتا ہے تو اس وقت یہ بچے جوڑ جاتے ہیں اور اس کے بعد نماز بڑھ کے جو ہے عام مختصر تعلیم کر کے پھر وہ خود جو ہے اپنی وزیوہ جماعت بنا کے جو ہے وہ ملاحبوں کی ترتیب بناتے ہیں یہ ترتیب حمدللہ چلی ہے تو ہر جوڑ میں احمدلہ کو اس کا نفع یہ نظر آیا ہے کہ اس ساتھیوں کی تعلق بڑی ہے اور ابھی اس وقت جو ہے تین دن کے تعلق سے جو ہے ان کی فکریں کی جاری ہے تو الحمدللہ جتنی جماعتیں نکل گئی ہماری تین دن کی اس میں اچھے خاصے طلبہ بھی ہوتے ہیں اللہ کا فضل ہے کہ وہ جھڑتے بھی ہیں اور محنت میں بھی لگے گئے اس کے علاوہ یہ ہے کہ اشرے کی جب ابھی جتنے چوڑ ہوئے ہیں اس میں اشرے کی بھی جو ہے تشکیل ہوئی ہے کیونکہ نیومبر کا مہنہ میں جو ہے تقریباً بیس دن کی چھوٹیاں ملے گی تو یہ دس دن جو ہے ان کی فکر کی جا رہی ہے ابھی سے ہی جماعت بندی کر کے ساتھیوں کو جو ہے لی جانے والے ساتھیوں کو خصوصاً تے کرتے ہیں اس میں کیونکہ وہ لی جانے والے اثر ہیں جب وہ لی جاتے ہیں وہ تیار ہو جاتے ہیں تو جماعت بنانا اثر ہو جاتا ہے تو اس کی فکر بھی الحمدلہ بھی چل رہی ہے اس کے دوبارے سے اور بھی جو ہے دوسرے طبقات میں جیسے ہمارے ہاں ہر مہینے جو ہے ایک جماعت ہر تیسے ہفتے میں معذورین کی نکلتی ہیں جس میں دس بارہ معذورین دس بارہ جو ہے ساتھی ہوتے ہیں جس میں کبھی چھے معذورین کبھی آٹھ معذورین کبھی چار مترجمین محنت یہ ہو رہی ہے کہ مترجمین زیادہ بڑھ جائیں تاکہ ان معذورین کو جماعت کو تقسیم کر کے جو ہے پورے ہمارے شہر میں کیسے چل سکے اس کی فکر کر رہے ہیں حاجیوں کی آمد بھی تھی جانا بھی ہوا تھا آنا بھی ہوا تھا رحمہ اللہ جانے سے پہلے حاجیوں کو جوڑا گیا ہر جگہ پہ ان کا اقرام کر کے جو ہے ان کو سکھانے سیکھنے سکھانے والے معامل میں لائے گیا اس کے بعد جو ہے جب لوٹے ہیں تو ان سے بھی دعا جوڑ کے جو ہے ان کو آگے محنت میں لگانے کی فکر کی گئی ہے اور ان کی تشکیلیں بھی کی گئی ہے اور دعاوں کی درخواست بھی کرائے گی اس کے علاوہ دوسرے طبقہ کی محنت کے دور سے فکر مند ہے ساتھی جیسے ہمارے عام طور پر ٹیکسی والے ہیں علی شاہ والے ہیں ہوتل والے ہیں اس بات کو انشاءاللہ بھی لینا ہے قوت سے بھی لیں گے انشاءاللہ اس کو کہ آگے کیسے جو ہے یہ کابوں میں آ جائے اس کی فکر کر رہے ہیں ہلکے کا تو ہلکے کا مشورہ ہفتہ وار ہلکے کا مشورہ ہوتا ہے جس میں سارے مسجد کے ساتھی جوڑ جاتے ہیں کئی تیرا مسجد ہے کئی بارہ مسجد ہے کئی تیرا مسجد ایسا ہے ہلکے ہیں ہمارے کل پورے بمبے کے دور سے بھی اٹھارہ ہلکے ہیں ہمارے یہ ہلکے والے اپنے حساب سے ہفتے میں ایک مرتبہ جوڑتے ہیں یہی پچکو سے والے ہفتے میں ایک مرتبہ جوڑتے ہیں شہر ایک مرتبہ جوڑتا ہے اتوار کی صبح پورا شہرہ جوڑ جاتا ہے یہ ترتیب ہے ہمارے مرتبہ سے ہلکے کاổم چوڑا آفتہ پورا ہے یہ چار شب بزاریاں ہیں یہ چار شب بزاریاں ابھی تین ہیں ہمارے شب بزاریاں چار پنچکوں سے اپنے تین شب گزاریاں گزاریاں ایک پر قرلا میں میرینک شنہی کی ہے ہونکھ ہمشواڑا ہونکھ آفتہ پورا ہی مشہورہаться ہے پنچکو سے نہیں ہوتا ہے یہ ایسے ہمارے اثر کے بعد مشہورہ ہوتا ہے اور پھر مگربان وہ بیان کا سلسلہ ہوتا ہے اس کے بعد پھر ہلکے لگتے ہیں دوبارہ ہلکوں میں ساتھی بیٹھ کے جو ہے اس وقت جو اثر میں جو تقاظے آیا ہیں اس کو تقسیم کیا جاتا ہے عشاء میں اور پھر وہی تقسیم کیا ہوا ہے تقاظہ وہ ان کے ہلکوں میں ہر منگل کو یا بھٹ کو جبھی بھی وہ جھڑتے ہیں وہ سامیہ آ جاتا ہے یہ ترتیب میں باتا ہے چاروں شخص دہلیوں کا جھوڑ کب ہوتا ہے تینوں کا جھوڑ جو جیسے میں نے کہا کہ ہر تین مہینے میں ہر تین مہینے میں ہم جھڑتے ہیں کبھی ان کے پاس جانا ہوتا ہے یعنی چھے لنگ کی جماعت چلتی ہے تو یہ ہر منچ کوسے میں جاتے ہیں اور پھر ابھی جیسے تین سپٹمبر کو ہم نے تقیر کیا کہ پورا گمبئی کے اعتبار سے چاروں منچ کوسوں کے ساتھ ہی تین سپٹمبر کو جڑیں گے انشاءاللہ یہ ترتیب میں باتا ہے چھیک بہت تعمیل نہیں